محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم 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 اگر کوئی سوال منزل ہے قرآن کی قرآن کے بعد وارثین ہے قرآن جنہیں اہلِ بیت رسول جن کو وارث بنا کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں میں نے اس کیا میں بہت عرصے کے بعد اس شہر میں آیا ہوں مگر مجھے اس شہر سے محبت ہے اس شہر سے پیار ہے یہ شہر وہ شہر ہے جو ایک معصوم کے نام پر آباز ہوا ہے یہاں کی تاریخ ہے یہاں کا تمدن ہے یہاں کے شوارہ ہیں یہاں کے غدابہ ہیں یہاں کے علامہ ہیں یہاں کے خطابہ ہیں بہت اچھی معاشرہ قابل فقر یہاں کی تاریخ ہے پہلی بات کہ میں آپ کے سامنے عز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن نے مجید کی یہ آیت دیکھئے قرآن کا علامہ معاشرہ تشریف رمائے ان کے پاس مجھ سے زیادہ ہے انشاءاللہ علمہ ہوگا قرآن کے جہاں اور بہت سے صفات ہیں وہاں ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو آپ لے لیں ذرا غور کریں تو اس میں پورا اسلام سمتا واپ کو دکھائی دیں اب یہی آیت ہے کہ میں تو آیت کے پکڑا پڑا ہے اس میں ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ و رسول تم کو جب ایسے دین کی طرح بلائیں ایسے میسج جو مشن کی طرح بلائیں کہ جس سے تم بات تمام مانا زندہ ہو جاؤ اس کے مطلب ہے کہ اسلام زندگی کا پیغام ہے موت کا پیغام نہیں اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہے کہ مردوں کی سی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو اسلام کی معرفت نہیں ہے آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ اسلام زندگی ہے اسلام حیات ہے اسلام لائف ہے اسلام برئے سے بڑا پہلوان ہو ماننا ہم دنیا کا رسلر ہو باکسر ہو موت سے کوئی نہیں دیس سکتا موت سب پر غالب آ کر رہتی ہے بس ایک مسلمان وہ ہے جس کو موت نہیں مار سکتی میں اس کی تشریح ابھی آ کر سامنے کرتا بشرت ہے کہ واقعی اگر مسلم ہے تو موت اس کو نہیں مار سکتا اب میں بہت عرصے کے بعد اس بارگاہ میں آیا ہوں دل خوش وہاں اس کی دونک کو دیکھ کر اس کی تعمیر رماؤں پر دیکھ کر آپ کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو رہا ہے لیکن میں بہت آسان زبانے بات کرتا ہوں کہ بچے بھی میرے بات کو سمجھ رہے ہیں یہ میٹرو فون یہاں کام کر رہا ہے یہ روڑ جل رہے ہیں یہ پنکھے چل رہے ہیں یہ خود سے چل رہے ہیں یہ کنیکٹر ہیں الیکٹری سٹی سے الیکٹری سٹی میں جو وائر آتے ہیں اس میں دو تار ہوتے ہیں عام طور پر ایک تار گرم کہا جاتا ہے ایک تار تھندہ کہا جاتا ہے تھندہ ہونا موت کی علامت ہے آدمی جب مرتا ہے تو تھندہ ہو جاتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے اس کا جسم گرم رہتا ہے سمجھے نا اسی کو بات دکھا زندہ تار اور مردہ تار کا ہے اب آپ اس تار کو ابھی تھوڑ دیر پہلے یہ گھنٹہ بڑا پہلے یہ میکروفون یہ لارڈ سپیکر خاموش تھا میں آکے اس میں پوری داستان علف لیلہ سنا دوں یا نہیں بولے گا لیکن جب ایک زندہ سے کنیکٹ کر دوں تو اس میں پھر زندگی آ جائے گی یہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا پنکھیں ڈیڑ پڑے رہیں گے لیکن زندہ کی خاصیت کی ہوتی کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے یہ پنکھیں خاموش پڑے رہے ہیں ان میں حرکت نہیں ہوگی لیکن جب ایک زندہ وائر سے اسے آپ کنیکٹ کر دیں گے یہ پنکھیں چلنے لگیں گے یہ چوب اندھیرے پڑے ہوں گے لیکن جب اسے زندہ تار سے آپ کنیکٹ کر دیں گے ان میں روشنی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی زندہ ہوتا ہے دوسروں کو زندگی دینے والا بھی ہوتا ہے مردہ وہ ہوتا ہے جس کو دوسروں کی جان لینے میں دلچسپی ہوتی ہے زندہ وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین نے کن کن چیزوں کو زندگی کہا ہے اور کن کن چیزوں کو موت کہا ہے کن کن کو زندہ کہا ہے کن کن کو مردہ کہا ہے میں جو زمانے کے تقاضی ہوتے ہیں اسی کے لحاظ سے مجلسوں کا موضوع منتقب کرتا ہوں مجلس اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی وقت پر شروع ہو گئی وقت پر ختم ہو جائے گی دیکھیں پہلی چیز جس کو اسلام زندگی کہتا ہے وہ ہے نولیج وہ ہے ایجوکیشن وہ ہے علم رسول کی حدیث شیعوں اور سنیوں دونوں میں ملتقب کر رہے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ سنی حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں یا لائے ہیں جیسا مجمع ہوتا ہے ویسے ہی گفتگو ہوتی ہے تو پہلی چیز جس کو اسلام زندگی کہتا ہے اور جس کے پاس شیعہ ہو اسے زندہ کہتا ہے وہ کیا ہے گیان نولیج علم اسی لئے رسول نے فرمایا ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ سب مردہ ہیں مگر جو عالم ہوتا ہے وہ موت کو شکست دے دیتا ہے عالم کے پاس موت کبھی نہیں آتا جاہل مردہ ہوتا ہے اور موت پسند ہوتا ہے سنیں دیکھیں میں صاف بات آپ سے بتا دوں میں ہندو حضرات کے سمینات میں جاتا ہوں میں ان کی رام کتھاؤں میں جاتا ہوں عمل کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے انٹینشن اور نیت سے ہوتا ہے میں کیوں جاتا ہوں ہندو میں خوب جاتا ہوں بڑے بڑے سوامی اس میں تعلقات میں کیوں جاتا ہوں مولا علی کا ارشاد ہے مجھے معلوم ہے کہ میں بھی علی کے چانے والا ہوں آپ سب بھی مجھ سے زیادہ علی کے چانے والے ہیں مولا فرماتے ہیں انسان جب کسی بات کو نہیں جانتا تو وہ ان کا دشوہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے آج جو یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی دشمن ہو گئی ہے اس میں مسلمانوں کی خطہ زیادہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو طالبان میں دکھائی دے رہا ہے اسلام وہی ہے جو القاعدہ میں دکھائی دے رہا ہے اسلام وہی ہے جو دائش میں دکھائی دے رہا ہے اتنے بھیانک اسلام کو کون قبول کرنے بتے یار میں اس لیے جاتا ہوں ان کے سمینارز میں رام کتھاؤں میں ان کے بھجنوں میں میں جاتا ہوں بہت جاتا ہوں اور جاتا ہی بتایتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے مسلمان کچھ اور ہیں اسلام کچھ اور ہے ایک یونیورسل یونیورسل ایک عالمی اصول ہے کہ دنیا میں کسی مذہب کو آپ مذہب کے ماننے والوں سے نہیں پہچان سکتے مذہب کے ماننے والے اور ہوتے ہیں مذہب اور ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ قصہ سنا دوائے ابھی چار مہینے پہلے ایک انٹر فیت کانفرنس تھی بہت اونچائی پھلے جو تین دن چلی اس میں شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے ہندو بھی تھے اس کانفرنس تھی اس میں کرسن بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے جہنی بھی تھے جتنے مسالی کو مذہب تھے وہ جانتے وہ سب آگئے تھے اس میں اگنیویش تشریف لائے تھے اس میں اندریش جی بھی تشریف لائے تھے سب ازاد آئے تھے ہم نے وہاں بھی کہا کہ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں بتایا ان کو ہم نے اس کا خلاص یہاں بتایا بھی تھا تو ہم نے کہا کہ اسلامی شریعت تھے پرزر لگے میں نہیں بنی ہے اس کی فاؤنڈیشن سے دیکھ علماء میرے سامی تشریف علماء میں نے ان سے کہا میں چند اصول آپ بتاتا ہوں آپ بتائیے کہ اس میں سے کون سی اصل وہ ہے جو قابل نفرت ہے اسلامی شریعت کا پہلا فنڈامنٹل ہے nothing against logic اسلامی شریعت میں کوئی بات اگر تم کو logic اور منطق اور reasoning کے خلاف دکھائی دے رہی ہو تو سمجھ لو کہ وہ بے خوب مولاؤں کی لائیوی ہے مولا کی لائیوی نہیں ہے کوئی ایک بات آپ نہیں دکھا سکتے شریعت میں کہ جو عقل کے خلاف ہو جو reasoning کے خلاف ہو چھٹے امام نے فرمایا ہے چھٹے امام نے میرے بچوں میرے جمالوں سن لو بیٹا سمجھ لو بتاتا مولا نے فرمایا ہے اسلام کا ہر اصول اور اسلامی شریعت کی ہر اصل ایک حکمت کے اوپر ایک وزڈم پر ہے جب تک وہ وزڈم تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تمہیں اس قدر نہیں ہوتی جب وہ وزڈم سمجھ میں آجاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی اسلامی شریعت میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے میں آگے بتا دوں میں تقریبا چالیس سال سے لندن جا رہا ہوں بہت سے بھی جاتے ہیں کوئی خاص بات تو رہی ہے میں جب نوجوانی میں جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ لندن کی سرک بڑی چوڑی چوڑی ہیں ٹریفک چل رہی ہے پھر ایک دفعہ جو میں گیا دیکھا میں لندن کی بہت سی چوڑی سرکوں کو چوڑے چوڑے فٹ بنا کر پتلا کر دیا گیا میں کہ یہ کیا ہوا دنیا میں ہر ملک شہر میں سرک چوڑی کی جا رہی ہیں بے خوف کہ سکھا ان کو وہ تو اک لوگ سرد کے پتلے ہیں میں نے کہ یہ کیا ہوا کہا کہ بڑی آنکھی کی بڑی تو اس کا نقصان ہوتا ہے اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سرکوں کو پتلا کر دیا تاکہ ٹریفک فسے جب گاڑیاں فسیں گی جب دفتر میں لیٹ پہنچیں گے تو مجبوراً بھاگیں گے میٹرو کی طرف تو مجبوراً بھاگیں گے انڈرگراؤن کی طرف جب تک اس کی علت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں ان کو احمق سمجھ رہا تھا جب بات سمجھ میں آ گئی ان کو مچتور سمجھ نہیں لگا وہ شیار سمجھ نہیں لگا شریعت کا بھئی ہم کیا کیا پڑھیں آپ کے سامنے شریعت کا یسور ذہن رکھئے شریعت آپ کے مسئلوں کو مشکلوں کو سمجھ آسان بنانے کے لئے آئی ہے مشکلیں پیدا کرنے کے لئے نہیں آئی ہے ہم تو سنیوں کو بھی اپنا بھائی کہتے ہم فرق واریت کے بلکل قائل نہیں ہم ہندو مسلم کو بھی ایک دیکھ نا چاہتے کم سے کم آپس میں تفاہم ہونا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوں اسلام کے جتے فرق ہیں سیکس یا سب سیکس سب کو سمجھ دی کوش کرنا چاہیے لڑنے کے بجائے لڑتے ہیں جانور سمجھ تے ہیں انسان تو میں آپ کے لئے محبت کا پیغام لے کے آئے ہوں میں آپ کے لئے خدمت کا پیغام لے میں آپ کے محبت میں غلط نہیں کروں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ٹوک دیں مجھے اسلام نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے ہم اپنے فرق کے لئے سے کہہ رہے ہیں طلاق کو بہت مشکل رکھا ہے نکاح کے لیے نہ ہین لگے نہ پھٹ کر دو منٹ میں نکاح ہوتا ہے دو منٹ نہیں لگتا میں مشہ نے بیٹھا تھا حرم کے سامنے سہین میں دعائیں پڑھ رات تھا میں دیکھا ایک لگ ریس آکر بیٹھ گیا میں کہ ہوگا کوئی ظاہر ہوگا پھر میں دیکھا اس کا باپ بھی آکر بیٹھ گئی اچھے آبائیہ میں اس کا باپ بھی آکر جو مولانا تشریف لائے تھے انہوں نے لڑکی سے اجازت لی لڑکے سے اجازت لی انکرس تو قبل دونوں کی طرف سے پڑھ کے دو منٹ پہ نکاح ہو گیا لڑکے کے باپ نے کچھ چاکلے ٹرچانی دو میرے بھی گود مگری میں لے آگ گیا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی لڑکے نے لڑکی کے ہاتھ پکڑا دونے کو لے چھلا یا دو منٹ تین رس یاد نہیں لگے بھائی بھائی بابو میں گدہ ہوں اس لیے جوڑے اور گھوڑے کی بات کر رہا ہوں آپ کیا جوڑے اور گھوڑے کے بغیر شادی ہوتی ہے ہوتی ہے یہ جوڑا اور بھوڑا اسلام میں ہے اب ہم کو معلوم نہیں کہ لکھنوں میں کون 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 سی رسم مشطلق ہیں چوتھی چالہ اسلام میں ہے قبلہ بتائیے اگر چوتھی چالہ اسلامی رسم ہے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اگر اسلامی رسم ہوگی تو اس کا نام عربی میں ضرور ہوگا اس کا نام ہی نہیں عربی میں ایک بات یاد رکھئے میں دل سے پڑھ رہا ہوں مجلس آپ جب رسم پر عمل کریں کہ مسئیوہ تو میں پھستے جائیں گے شریعت پر عمل کریں کہ مسئلوں سے آسان ہوتے کھلے ہمت کی مردانگی دکھائیے تو میں نے آپ بتا دیا کہ اسلام میں نکاح بہت آسان ہے ایک منٹ میں دو منٹ میں نکاح ہوتا ہے فقہ اہل بیت میں طلاق بہت مشکل ہے اس میں ٹائم لگتا ہے سمجھ ہے سٹین پیئرڈ ہوتا ہے اس میں شرطیں ہیں کیوں اس لئے کہ نکاح ملاتا ہے طلاق لڑاتی جو ملانے والی شئیع اس کو اسلام نے آسان بنایا ہے جو لڑانے والی شئیع اس کو مشکل بنایا مل کے رہو لڑک رہو سلوات محمد وعالمان تو میں نے بتایا کہ اسلام شریعت میں کوئی بھی حکم عقل اور ریزننگ اور بدھی کے خلاف نہیں ہو سکتا ایک بات ہے اس سے کون اختلاف کرے گا اسلام شریعت میں کوئی بات انصاف عضل جسٹس نیائے کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے میں سب کا ملانے والا ہوں اگر اسلامی شریعت میں چیلنج کے طور پر میں کہہ رہا اسلامی شریعت میں کوئی بات عدالت کو پامال کرتی بھی دکھائی دے ظلم کو اوھارتی بھی دکھائی دے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بے خطہ اور معصوم اولیاء کی شریعت نہیں ہے یہ باتشاہوں کی شریعت ہے یہ سیاسی سربراہوں کی شریعت ہے اسلام میں ظلم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسلام میں کوئی شئیعہ بھی نیائے کی بھی پریت نہیں ہوتا ہم سننے بھائیوں کو اپنا بھائی اپنا بڑا بھائی ڈائیوورس کے مسئلے میں حکومت مداقلت نہ کرے ہم ابھی وزار کرتے ہیں کیوں ہم نے ایرائین اتیار کی ہم نے ایرائین اتیار کی ہمارے مسئلے کوئی نہیں ہے نہیں ہے مگر کیوں ایک مسئلے کہ بڑھیا کے مرنے کا غم نہیں ہے ملک الموت گھر دیکھ لیتے ہیں اگر ایک مرتبہ حکومت نے شریعت مداقلت کی تو آج ان کے مداقلت کی ہمارے مداقلت کریں گے دروازیں پروگ دیتے ہیں لیکن ہمارے ہیں نہ ہمارے ہیں نہ حدیث کیا ہیں ہمارے نہیں ہیں اور اب پرسنل بورڈ کے جلسہ جو کلکت موا تھا اس میں جو علماء دیوبندی تھے انہوں بھی ارشاد سمایا کہ حکومت کے مداقلت کی ضرورت نہیں ہم خود اس ظالمانہ رسم کو اپنے معاشرے سے مٹانے کی کوشش کریں گے تو ماصلہ آج ہوگی ہم کو کیا تو ٹرپل ڈائیورز کون نہیں ہمارے ہاں ٹرپل ڈائیورز کیا ہے شہر نام دارے کو گوستہ آیا انہیں مبائل اٹھایا ہلو بیگم تراغ 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 نہیں تراغ 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 تین فائد کر دئیے بی بی سر پکن کے بیٹھ گئی یہ ظلم ہے وہ لڑکی کدھر جائے گی اس کو خیال کون ہوگا اس کی دیکھ بات کون کرے گا محمد وعالبان میں نے کہا تیسری بات میں کہا میں تینی بات بتا رہوں بہت سی بات تیسری بات عربی میں پر حضرت وصل کو کہا پر ڈاؤٹ نہ ہو ہماری یہ اصول فق تھی ایک اصل یہ ہے ازا اجتما حقان قد ما حق العبد لے احتیاج ہی اللہ حق مولا بڑے ہوشیار لوگ تھے بڑے ہوشیار لوگ میں نے مسجد کا نام لیا تھا جان بوس کہ اصول تو اصول ہے جو اصول مسجد پر آئے گا وہ مندر پائے گا یہ بھی دھرم استان ہے وہ بھی دھرم استان ہے یہ بھی پوجہ استان ہے تو میں نے اسلام کی تیسری اصلی ہے کہ اگر ایک ایسا جنگ چرہ جائے کہ جہاں دو ادھیکار دو حق چکڑا رہے ہوں آپ اللہ کا حق ادا کریں یا اللہ کے بندوں حق ادا کریں میں نے مثال دی میں کہ میں کسی گاؤ میں گیا ہوں غریبوں کی بستی ہے غریبوں کی لوگ بلائے مسلمانوں کی بستی تھی مسلمان نے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہمیں گھر بنوا دی ہم بے گھر ہیں مولی صاحب آئے ان کا گھر باد بنوا بنا گئے پہلے اللہ کا گھر بنائی ہے یا محضید نہیں اب میں فسا چکر میں کیا کروں میں نے کہ اللہ گھر بھی لے سکتے ہو مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں ہے تم میرے بندوں دھر پہلے بنا دو بعد میں میرا گھر بنانا جیسے ہی میں نے بات کہ ایک دھرم گروہ کی آواز آئی بڑا دھرم گروہ تک اللہ مولانا صاحب آپ بہت چتو رہیں بہت ہوشیار ہیں آپ مسجد کا نام لے رہے ہیں مگر ہم سمجھ یہ کہ نظر آپ کی عجدیہ کے مندر کے اوپر ہے آپ کا مسجد یہ ہے کہ پہلے ہندووں کے گھر بنو پھر بھگوان کے گھر بنو آن اب ہندو کے مسجد ہو کہ نہیں اسلام کا مسجد یہ ہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ضرورت کو آگے رکھتا ہے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتا ہے سلوات اور محمد وآل ایک مطبہ اور سلوات بیرے ہیں آپ جہادت کی بات آپ کو دکھاتا ہوں یہ تین دن کی کانفرنس جب ختم ہو گئی تو ایک سوامی جو میرے پاس آئے کہ مولان صاحب سنے ہو ٹھئی ہم سوامی جو ہوتے ہیں ہم جو سب دھرموں کو پڑھتے ہیں ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے ہم نے بھی Bible پڑھ ہے اور سب کی آئے ہمارے ایک شاتھی تھے وہ بھی بڑے ویدوان تھے وہ کسی چابل ڈیریا میں بس سبر کر رہے تھے اپنی پتنی کے ساتھ در اگر تک اس میں آتنگ وادی نہ گھوسائیں وہ ہوا آتنگ وادی گھوسائیں بڑی بڑی پگریاں بانزے بڑی بڑی داریاں رکھے یہاں یہاں تک پہجام پہنے اور بھیان رکھ گھوسائیں گھوسائیں ہاتھوں میں گن لیے گن لیے اور آتنگ سنتے لیے یہ واقعہ آپ لکھ لیجیے اور بیان کر سکتے میری 30 بھال لگا پہ 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 سنا دی آپ ہندو کار سکران پڑھے قرآن نہ پڑھنے کی سدا یہ کہ فران گولی مار اور مار ہمار سکتر کر دیا ایک پتنی رو رہی ہے کہ ہمارے جو پتنی ہیں ان کو ہمارا جائے ان کی بھی لاج گرتی ہے بس سے بھی تھوڑی بس سنیئے تھوڑی دیر میں انہوں دیکھا کہ پتنی مسکران تیوے چلے آرہی ہیں آپ جیویت رہے گئے آپ کی سے زندہ بچ گئے بھائی بات یہ ہو بہت اچھا قرآن یہ مجاہدین اسلام ہیں جو گیتہ اور قرآن میں فرق نہیں کر سکتے ہیں یہ اسلام کے جہادی ہیں جن کو قرآن اور گیتہ کا فرق نہیں مارکہ وہ گیتہ پڑھ بہت اچھا تم جاؤ یہاں سے اس لئے ہم کہتے ہر شہ سے بہت ہے جہاد عرم انسان کو زندگی دیتا ہے جہاد انسان کو موت دیا گیا آپ سنوئیے سنوئیے ہمیں قرآن پر ناہر ہے چون ناہر دیکھئے اب پتنی ہوشیار تھی اس نے کہا کہ آپ نے گیتہ کیوں سنانا شروع کر دی کہ میں نے گیتہ جی کا پات اس لئے پڑھنا شروع کر دیا کہ مجھے وشواس ہو گیا کہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے جو دائیا رکھے میں ہیں جو پگنیا باندے میں گنے ہاتھ ملیے میں ہیں انہیں قرآن کو پڑھا نہیں ہیں جمعہ سنوئیے ظالم نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ سرباد بھی جی آپ پڑھا باندے ایک مرتبہ اور سرباد بھی جی آپ پڑھا باندے اس لئے میرا نوجوانی سے جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ میں ایڈوکیشنل ماحول اپنی قوم میں پیدا نہیں ہے ہمارے یہ جو بیشنل دیکھ آپ کہا جو چھوٹے سکتے ہیں ہم سب کو گلے لگاتے ہیں ہم ایک اس سے لرائی نہیں جب ہم سنوئیوں گلے لگا رہے ہیں دیو بنزیوں گلے لگا رہے ہیں ہندو گلے لگا رہے ہیں تو اپنا ہی قوم کو چھوٹے سکتے ہم کو وہاں ذلت نہیں آسکتی جہاں جہالت ہوگی وہاں ذلت آکے رہ گی بے سامنے شاہدین عادلین بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں انہیں بھی شاہد پڑھا ہوگا ذرا لبنان کی ہسٹری پڑھ گئے لبنان کی ہسٹری پڑھ گئے لبنان میں اب سے ساٹھ برس پہ رہے تقریبا کیا حال تھا حال یہ تھا کہ لبنان جو ملک چھوٹا بہت خوصورت میں دیکھا اس کو اس میں تین فرقے تھے برابر سے تقریبا ایک کرسٹین عیسائی ایک مسلمان مگر سنی ایک مسلمان مگر شیہ سنی ویلاف ایجوکیٹیڈ کرسٹین ہائیلی ایجوکیٹیڈ ویلاف سنی سمجھئے کچھ میں کہوں کچھ آپ سمجھئے گورنمنٹ میں جو تھی گورنمنٹ لبلان کی اس میں پاور شیرنگ تھی سنیوں اور کرسٹین کے درمیان شیہ شمار ہی نہیں کی جاتے تھے جاہلوں کو کون شمار کرے گا بیماروں کو کون روپر ساتھ لگائے گا غریبوں کو کون روپر ساتھ لگائے گا ایک عالم کہیں سے آیا میں غلط کروں بتائی امام وہ امام کہے جاتے ہیں وہ اصل امام تھوڑی ہیں لیکن بہرحال جو لیڈر کے نمانوں میں موسیٰ صدر وہ آئے جوانی میں نوجوانی میں انہیں وہاں کے حالات کو دیکھا شیعہ زلط کی زندی گزار رہے ہیں غربت کی زندی گزار رہے ہیں بیماریوں میں جکڑے میں ہیں جہاں جہالت ہوگی وہاں لڑائیاں بھی ضرور ہوں گی ٹکڑیوں میں بٹے میں انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا لیڈر کبھی غصہ نہیں کرتا جو واقعی لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی غصہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ میٹھے بول کہتا آپ حضرت علیہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کسی اریا میں ہم آپ کے برابر نہیں چاہتے مگر ہم آپ سے رخاص کرتے ہیں کہ کلام علی کو پڑھتے طرح کیجئے ہر مسئلے کا حل موجود ہے مجلس 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 آگے بڑھے گی تو ہے نہیں مجلس کٹنا بھی آتا بڑھانا بھی آتا ہے اب یہ جو الیکشن ہوا ہے ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہماری چوٹی کی لیڈرشپ تھی مجلس ادھر آدمی نے زبان کھول لی اور معلوم ہو گیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے میں آپ کو دربار میں قسم دیتا ہوں آپ بتائیے اکھلیش کون سی زبان استعمال کر رہے تھی ما ہمارے دیش کے پردار منتری کون سے زبان استعمال کر ایک دوسرے کو گدہ کہہ رہا تھا وہ گدھے کو قبول کر رہا تھا ہا میں گدھا ہوں مگر گدھے میں یہ خصوصیات ہوتے ہیں جو گدھے ہوتے ہیں گدھوں کی تعریف بھی کرتے ہیں یہ پارلیمنٹرین لینگویج ہے یہ شریفانہ زبان ہے اسی طرح رمجھئے کہ لوگ اندر کردان کتنا غلیظ ہے جو ایک دوسرے کے لیے اتنی نون پارلیمنٹرین لینگویج استعمال کرو میں آپ کو دعوت دیتا مجھے پتہ نہیں آپ ایران کو نہ چاہیے ہم اسے کو تعلق نہیں آپ جا کر کبھی ایرانی پارلیمنٹرین کا روائی دیکھیں دیکھیں ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے مگر عزت و آبرو بچاتے رہے وہی کسی کے خلاف سخت الفاظ استعمال نہیں کر ساتھا تو اب موسیٰ صدی اللہ نے بھی دیکھا کہ اللہ کیا دیکھئے مولانا صاحب آپ پھر غور کہ میں چلیں نہیں کر ساتھ میرے بھائی لیکن جو میں کہہ رہا میں صحیح کہ رہا ہوں ایک عالم دین نے ہم مذہروں سے خلاف نہیں وہ بات الگ ہے اس پر جو موضوع ہو رہا ہے وہ مورن ایڈوکیشن کا ہو رہا ہے اس عالم دین نے لبنان کے اندر سب سے پہلے مورن ایڈوکیشن سے اچھے میاری انسٹویشن بنائے کون بنا رہا ہے عالم دین موسی صدر آپ کے ہیڈراباد سلطان علم سوسائٹی کتنا عمدہ کام کر رہی ہیں آپ انکار کر سکتے ہیں میں کچھ دیکھا انکار کام جا کے اب ایک سکول کے بارے مجھے بتائے نصر سکول ہے کیا سٹینڈرڈ ہے اس کا آپ کیا کیا ہے ہے تو بہت تھوڑا بہت ہے بھی تو پرابلم سے مشکلیں آرہی بھالا وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں لیکن وہ کوئلٹی نہیں پیدا ہو پاری ایک عالم دین عالم دین زبردست عالم دین بہت عالم دین مجاہد اس نے سب سب حاصل کی بڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اب لوگ نے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے بچوں کو پڑھا تو دیا مگر ہماری غربت ہماری پاورٹیم کا اس کو بھی دور کروں گا دین کے ذریقے سے ان کو بزنس کے طریقے بتائیں پھر تجارت کے ذریعے سے ان کی مالی حالات بہتر ہوئے آپ سب مولا علی کے دیوانے بھائی ہم اتتی محبت نہیں کرتے جتی آپ کرتے ہم تو خود اقرار کرتے ہم بھی سے بہت محبت کرتے مگر آپ ہم سے محبت کرتے مگر ہم کو معرفت زیادہ حاصل ہے آپ کو معرفت اتتی حاصل نہیں تو بس دیکھئے حضر علی کیا فرماتے حضر علی کے آخر دور ہے لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہزار دشمنوں قتل کر دیا کوئی بچا تو نہیں سنی شیعوں کے حری کچھانے والے شیعہ سنیں مولا فرماتے ہیں ہاں 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 ہزاروں اپنے دشمنوں قتل کیا اس کا حساب کتاب نے سیدہ اور جہنم میں گیا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بہت بد کردار تھے ان کو قتل کیا یہ ملک جمعہ بتا اس ہی بات مولا نے کہا آہ آہ سنی آہ آہ کہا میں نے دس ہزار دشمنوں قتل کیا لیکن جو دو دشمن میرے سب سے خبیص تھے انہیں میں قتل نہیں کر سکا بٹا سنو لوگوں نے کہا وہ دو دشمن کون تھے کہا انہی دو دشمنوں سے میرے سارے دشمن پیدا ہوئے لوگوں نے پوچھا وہ دو دشمن کون ہیں کہا اے غریبی یہ یہ مولا خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اسکول بن گئے اسکول زیرے دینے غریبی دور ہو گئی اب دوسرا مسئل آیا میں اس وقت شیعوں سے بات کر رہا ہوں سنی حضر آپ نے مارے بھائی لگے اب ہم ان سے بات نہیں کر رہا ہوں ہم سنی حضر کے شک اگر جو خبر ہم نے دیکھی ہے سیاست میں اس سے ہم بہت خوش بیسے محبت کرتے ہیں مکہ مزید مجلس خاتون جنت بنائے جا رہا ہے ان کے مطال باتیں آپ کو نہیں جو ہیں وہ ذہن برکھنا چاہیے تو اب وہ جانتے تھے اور میں بھی جانتا ہوں ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے ممبر یہی ممبر قوم کو بناتا ہے یہی ممبر ہم بھی شاید پتہ نہیں ادھر ہوں یا ادھر ہوں لیکھ ہم غلط بات نہیں کہہ رہے تاب انہوں نے جو قوم کے نوجوان تھے تیز ترار انٹلیجن ذہین اچھے اوریٹر ان کو بلا کر بات بتائی کہ یہ قوم ممبری سے سمجھتی ہے اگر تم اس کو صحیح اور پازٹیو میسج دو گے یہ قوم بدل جائے گی وہ تیار ہو گئے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اہلی بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہلی بیت کا سندیج بھی پہنچ ہو وہ شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ایک ٹاپک تہہ دیکھیں سب صحیح بات ہیں بھئی آپ انکار نہیں کر پائیں گے مذہر چاہتا ہوں آپ سے کہا مسئیبت یہ ہوتی ہے ممبر پر ایک آدمی جاتا وہ کچھ کہتا ہے دوسرا جاتا وہ اس کی اُلٹی بات کہتا ہے تیسرا جاتا وہ کچھ اور کہتا یہ کرو یہ کرو پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے اس لئے تم جو دزبارہ خطیب ہو لبنان کے تم کو ایک ہی بات کہنا ہے انداز الگ لوگ مگر بات ایک ہی کو میں نے بہت مختصر کر دیا بات ایک ہی کو تاکہ اس قوم میں انقلام آجائے میرے بھائیوں یہ بہت مقدس جگہ ہے مگر جب صحیح قیادت آئی جب صحیح قیادت آئی جب تعلیم آئی جب ایجوکیشن آئی جب صحیح لوگ ممبر پر آئے تو ساٹھ برس میں یہ انقلام آئے بلکہ پچاس برس میں بلکہ اس پیٹالیس برس میں کہ جو لبنان کے بھیڑے تھیں بکریاں تھیں وہ حضب اللہ وہی لائن آپ کو بھی اپنانا ہوگی there is no way out صحیح دینی تعلیم ایجوکیشن مارڈن ایجوکیشن غربت جہالت کو مٹھائیے علم کو پھیلائیے غربت کو مٹھائیے دولت کو لے کر آئیے تب بھی آپ کے انشاءاللہ سارے مسائل ہونے سارباد پر محمد وعالی ایک محمد ان مجلسوں کے قدر کیجئے یہ مجلسیں مشن ہیں پروفیشن نہیں ہیں مشن میں کچھ دیا جاتا ہے پروفیشن میں کچھ لیا جاتا ہے یہ دینے والی جگہ ہے اللہ راضی ہے لینے والی جگہ نہیں بس عزیز وں تو اب اگر آپ اسلام کو سمجھ لیں گے تو آپ میں ایک نئی زندگی نیا جوش پیدا ہو جائے اللہ کا آپ سے ایک وعدہ ہے وہ ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہے ارشاد ہے مقابل کی طاقت تمہارے مخالف طاقتیں کتنے ہی طاقت پر ہو جائیں کتنے ہی سورسل ہو جائیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو جائیں لیکن کوئی فکر کی بات نہیں رنج نہ کرو غزن نہ کرو پریشان ہو ایک وعدہ تم ہم سے کر لو ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں نہ رنج کرو نہ مزمہل ہو نہ پریشان ہو نہ ڈڑرو تم ہم سے ایک وعدہ کرو کہ تم ایمان کو پکھلے رہو گے ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مومن ہو گئے تو ہمارے سپاہی ہو گئے جب سپاہی ہو گئے تو کوئی تمہ شکست نہیں دے سکتا سالباد محمد ایک مرتبہ بہت سالباد بیلے آپ رہو بس آج کا میرا ٹاپک ہے دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے صحیح دینی تعلیم جو آپ کو دین کی باتیں رٹائے نہیں بلکہ سمجھائے دین کی باتیں آپ کو سمجھائے اس کی انلد بتائے اس کی فلوسفی بتائے تب آپ کے بچے صحیح دیدار ہو کر اس دنیا میں اس دنی گزار لیں لیکن مورڈن جوکیشن سے بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے میں بس ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں ہم مول علی کا دام تو چھوڑ دی شکتے دیکھ ایک رات ہے علی کے ایک شاگر ابن ابباس میں نے جو پڑھا ہے وہ ہی کہ رہا ہوں اب روایت میں نے جو روایت پڑھا یہ بھائی وہ یہی ہے قرآن کا ایک سورہ ہے سورة الحمد سورة الحمد کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک حرف بے اس بے کے نیچے ایک نکتہ ہے اب مولا کیا کہتے ہیں دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے لوگوں نے پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم نے جو پڑھا ہے اس رات میں مولا سورة حمد کی تفسیر نہیں بیان کر رہے سورة حمد کا جو پہلا لفظ ہے پہلا لفظ the first word الحمد لام حمد میم دان پانچ حرفوں کی تفسیر بتا رہے ان پانچ حرفوں کی تفسیر میں پوری رات ختم ہو گئی بات ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب اعزان کی آواز صبح کے اعزان کا وقت آیا تو آپ نے کہا آہ ابن عباس آہ ابن عباس نے کہا مولا آہ کیوں کہا آہ ہم اس لئے کر میں امام کی طرف غلط دوات منصوب کر سکتا ہوں امام نے فرمایا کہ میں ایک آیت کی تفسیر بیان کی اگر قرآن کی تفسیر بیان کروں تو اس تفسیر کو اگر کاغذوں پر لکھا جائے تو ستر اونٹوں کا بار ہو جائے گا اس کے بعد مولا نے سمیٹا کہا قرآن میں آگئے پورا میں بھی بتاتا ہوں پورا قرآن سمٹ کر ایک سورہ میں آگیا جس کا نام ہے سورہ حمد سورہ حمد سمٹ کر ایک آیت میں آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ سمٹ کر بے میں آگئی با میں اور با سمٹ کر اس نقطے میں آگیا ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے آج کا نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے how is it possible یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھہ ہزار چھسسو چھہاست آیتیں ایک نقطے میں سمٹ کر آ جائیں میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں تھوڑی پرابلم ہے تو اللہ کا شکر ہے کافی مجھے افاق آیا میں لندن گیا لندن میں ایک بہت جو لوگ آفرمال جی کے ایک سپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں ضرور جانتے ہوں گے بہت پرانا آئی ہاؤسپیٹل ہے گلومس فیل ہاؤسپیٹل میں وہاں گیا لوگیں لے کے چلی وہاں پیانک ٹیسٹ کرائیں وہاں لے گئی ہم کو تو وہاں کی جو لیڈی ڈاکٹر تھی اسی برس کی تھی وہ but still she was a miss اسی برس کی misses نہیں تھی miss تھی miss کہری miss کہری نہ سمجھ لی جائے گا miss کہری اب ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے انہوں نے میری آنکھ کو دیکھنا شروع کیا اور سب کرنا شروع کیا آئی کے سنیے کہاں آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ آپ کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے میں نے کہا بھائی مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے تھوڑی بہت معلوم ہے آپ بتائیے آپ ایک سپرٹ ہیں دیکھیں گوھر کیسے بس میں بات کو سمجھ رہا کہاں یہ جو آپ کی آنکھ ہے یہ نہیں دیکھتی ہے پھر کیا دیکھتا ہے اس کے اندر جو آئی بال ہے یہ بھی نہیں دیکھتا ہے میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو پتلی ہے وہ بھی نہیں دیکھتی ہے میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے کہا اس پتلی کے اندر تو تل ہے حتی لا person تل اتنا ستل ہے یہ دیکھتا ہے یہ تلی دیکھتا ہوں یہ تل بھی نہیں دیکھتا یہ اللہ کی خدرت ہے اللہ کی خدرت کو بھی کبست کہا ہے آپ کے جو برین کا دارکس پورشن ہے یہاں پر یہاں سے آپ دیکھتے ہیں یہاں سے نہیں دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں وہ خالق نور و ظلمات ہے وہ اس دارکس پچ سے آپ کو دکھاتا ہے ہمیں کیسے دکھاتا ہے کہا کہ یہ جو اتنا سا تل ہے اس سے آپٹیکل وائل نورانی نورانی تار یہاں جاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں تو ہم نے کہا کتنے نورانی تار آپ بتائیے ایک تل ایک تل کے برابر دگا ہے ہم نے پوچھا کہ یہ کتنے نورانی آپٹیکل وائل ہیں جو اس مرکز میں سنٹر میں جاتے ہیں آپ کو ایک تل ہے کہ 1.4 ملین 1.4 ملین 1.4 ملین آپٹیکل وائل ہیں جو آپ کے تل سے نکال کر یہاں جاتے ہیں اور یہاں پر دماغ اس کو دیکھتا ہے میں نے کہا اللہ کا شکل ہے کہ مسئلہ اور حل ہو گیا ہم نے آپ کے دل میں کہا کیا ہوا مسئلہ ہم نے کہا ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایک نکتے میں 6666 اٹھائٹیں کون سمو سکتے ہیں یہ وہی اللہ ہے جس نے ایک تل میں چودہ لاکھ آپٹیکل وائل سمو دیئے ہیں جو چودہ لاکھ آپٹیکل وائل دیکھ تل میں سما سکتا ہے وہ قرآن کے ایک نکتے میں 6688 کیوں نہیں سمجھ سکتا ہے سلواز برہ محفظ آل محمد ایک میں تباہ اور سلواز برہ محفظ آل محمد توحید مفضل امام ایجاف صادق اس کا ٹرانسلیشن بہت مشکل ہے عربی سے لیکن پاکستان میں ایک آدمی اس نے کیا اس کا ٹرانسلیشن اچھا ٹرانسلیشن جہاں تک اس نے حمد تھی اس نے کیا ہم اس کا حضور ٹرانسلیشن لائے ہوں یہاں پر آپ پڑھئے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے کونسی وہ سائنس ہے جو اس میں رہی ہیں کونسی وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس میں نہیں پڑھی ہے میں کچھ کروں کہ چھپ جائے ہاں وہ سمجھے گا کون ہو سمجھائے گا کون لیکن میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مارڈن ایجوکیشن کے بغیر آپ مارڈن دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ اسلام میں جو بات بھی خلاف عدن دکھائی دے نیائے کے بپنی دکھائی دے جسٹس کے آگینج دکھائی دے آپ سمجھ دیجئے کہ یہ ظالم بادشاہوں کی لائیوی ہے بنی امیہ اور بنی عباد کے بادشاہوں نے زبستیس کو تھوپا ہے اپنے ظلم پر پڑھدہ ڈالنے کے لیے واللہ ہم سچ کہہ رہے ہیں آپ سے ہم دل سے پڑھنے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب میں آپ کو سنیں حضرت تشفر میں اختلاف بات نہیں پڑھ رہا ہوں تاریخوں میں ہے عبد الملک ابن مروان ایک بادشاہ تھا یہ بھی خلیفہ کہلاتے تھے اللہ کو اکبر ایک اتنا ظالم بادشاہ تھا خونی اللہ کو اکبر یہ خلیفہ رسول ہے ان کے صاحبزادے ولید ابن عبد الملک بچے بٹھیں کیا بتوں آپ کے سامنے اتنا کرپٹ اتنا فاسق اور فاضر میں آپ سے بتا نہیں سکتا ایک کنیز تھی صورت تھی یہ اس پر عاشق ہو گیا مر گئی کیسے پڑھوں مقلتر زگاہ پر میں اشاروں بتا رہا ہوں اس نے مرنے کے بعد بھی اس کو نہ چھوڑا لاش کے ساتھ ریپ کیا جب لاش سرنے لگی تب مجبوراً اس کو دفن کر آیا یہ بھی خلیفہ رسول یہ آمی امام اسی کا ایک بیٹھا تھا حشام ابن عبد الملک یہ اپنے باپ سبھی وہ بھائی سبھی آگئے تھا بہت ظالم بہتی ظالم بہتی خوخار یہ خوخاریاں جو دائش میں آئیں ہیں انہی کی نسلوں سے آئیں ہیں بادشاہوں سے آئیں ہیں اولیاء سوڑی آئیں ہیں اولیاء سوڑی آئیں ہیں بادشاہوں سے آئیں ہیں اس لئے اس طرح میں بادشاہت کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی فرقے میں بادشاہت کی گنجائش نہیں ہے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہم اہلِ حدیث کے مسلک کی قدر کرتے ہیں ہمارے ان سے دوستی ہیں ہم اس مسلک کو اٹسائی نہیں کر رہے ہیں ان کو جو ہمی ہیں میں آپ کو ان کا نام بتا دوں آپ سوچیں بھی نہیں کہ یہ نام ہو سکتا ہے کسی اہلِ حدیث میں کسی آج میں کا نام اہلِ حدیث کے اس وقت جو پورے ہندوستان کے امیر ہیں ان کا نام ہے اسغر علی امام مہدی صلافی آپ بتائیں مجھے کوئی ساتھ جو امام مہدی پر یقین نہ رکھتا ہو اپنا نام مہدی رکھوائے گا یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں خدا کے لئے آپ سوچیں ہم کو اس مسلک سے کوئی پرابلن نہیں ہے ہم کو بادشاہت سے پرابلن اب سعودی عرب میں کیا ہار ہے اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں ایک شیطان ہے ایک شیطان ایک اس کا اچھا ہے امریکہ اور اسرائی یہ اسلام کے خلاف جتنی پیسہ صرف کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جتنی دولت صرف کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جتنی چالاکیاں کر سکتے ہیں اور ان کی خاص 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 میں آپ سننی چاہدہ شاہد آگئے ہوں گے یہ یقین نہ آئے ہیں میں ان کے سامنے ارس کر رہا ہوں لڑائی ہیں مسلمانوں میں کس نے لڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں لڑو 6600 آئیت مجھے بھی یاد ہیں آپ کہیں دکھائیں جو قرآن میں جا اللہ نے کہا مسلمانوں جبکہ مسئلہ حل نہ ہو رہا تو آپس میں لڑ کر ستے کر لو جو پچھار دے وہ جیدیا کہاں ہیں ہی نہیں قرآن تک ایسا نہ ہو آپس میں لڑنا شروع نہ کرنا بہنہ تمہاری بندیوی حقابہ اخرج جائے گی تم کمزور ہو جائے کتئی آیتیں میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے رسول نے کہاں ہیں رسول نے اپنے وحسان سے کچھ دن پہلے یہ حدیث رمائی تھی شیعہ سنی صاحب کی طرح موجود ہے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سنیے غور کیجئے غور کیے کہ غلطہ غور کیجئے رسول فرماتے ہیں بہت توجہ فرائی ہے رسول فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں میں نے توحید کا بیش تمہارے دلوں میں اور دماغوں میں اتنا مضبوط و گہراب ہو دیا ہے کہ مجھے اتنی نان ہے کہ اب کوئی مسلمان مشرق نہیں ہوگا بہت میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی مسلمان مشرق نہیں ہوگا مجھے مشرق ہونے کا اندیشہ نہیں ایک بات کا اندیشہ ہے صحابہ نے پوچھا وہ کیا بات کہا مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا کر قتل کرنا نہ شروع گا آ گیا وہ زمانہ دائش کسے قتل کر رہا ہے بتائیے طالبان کسے قتل کر رہا ہے جو لا الہ الا وہ لیکن تو قتل کر رہا ہے کافر بتا ہے کافر بھی نہیں کافر 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 بتا ہے تو قرآن حکم نہیں لیتا آپس میں لڑنے کا رسول حکم نہیں لیتا ہے مولانی بھی لڑنے کا نہیں حکم نہیں لیتا ہے مولانی کیا فرماتے ہیں نبی بلگا پڑی ہے فرماتے ہیں اِذَا اِسْتَبَحَتِ الْأُمُورِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرَانِ جب تمہیں آپس میں کوئی کنفیوزن ہو جائے تو کہیں جو اسٹیٹ تو قرآن سیدھے قرآن کے پاس جاؤ قرآن تمہارا مسئلہ کہ اے بھائی تو نہ مولا علی لڑنے کے لئے کہتے ہیں نہ رسول باہمی قطاع کے لئے کہتے ہیں نہ تو مسلمان کیوں لڑنا ہے اب مولانی نے کہا کہ جب کسی مسئلہ کے جواب نہ ملے سیدھے قرآن کے پاس جاؤ ہم قرآن کے پاس یہ قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں کون تمہیں لڑا رہا ہے بس مجلس ختم کرونا ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہیں کون لڑا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُوا 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 مزارے کا سیغا ہے جب تک تم موجود رہو گے صبح قیامت تک ایک شیطان تم کو لڑاتا ہے اور لڑاتا رہے گا آج بھی وہ شیطان موجود ہے وہ شیطانی اکبر آج بھی موجود ہے جو آپ کو لڑا رہا ہے اوشٹوپید مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے نہیں آرہا ہے سمجھ میں بادشاہت لڑا رہی ہے شیخیت لڑا رہی ہے ملائیت لڑا رہی ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ٹاپ پرائٹیز بات دینا ہے کہ ہم مسئلے پیدا ہوں گے تو باہمی گفتگو سے سلجھائیں گے لڑنے گا نہیں آپ کے درباروں میں آپ کے باگاروں میں آپ کی محفلوں میں آپ کی مجلسوں میں اگر کوئی لڑانے والا آج ہے تو آپ سمجھنے کے رحمان کی شکل میں ایک شیطان آگیا جو آپ کو لڑا ہے اور اس کا بہتری علاج میں نے ایک مجلس بھی پڑھاتا اس کا بہتری علاج یہ ہے آپ کے درمیان شیعہ سنی لائے ختم ہو جائے گی اگر شیعہ اور سنی یہ طے کرنے کہ ہمارا جب میلاد ہوگا یا ہمارا جب جلسہ سیرت النبی ہوگا سنی علماء تقریر کر رہوں گے شیعہ بھی سامنے بیٹھے ہوں گے بس قصہ ختم ہو گیا اور شیعہ اللہ کہ جب مذہبی کوئی جلسہ ہو رہا تو آپ سنی علماء کو بٹھا لیں جب ایک نگرہ ایک چیک کرنے والا موجود ہوگا تو منفی باتیں پھر نہیں پڑھی جائیں گی سلام آدبر محمد دعا لے محمد اللہ علیہ وسلم 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 دس دس منٹ آرہ ہے میرے پاس یہ بھی دس منٹ ایکسٹینشن ہے اس سے کہا کہ تاج آپ ایک گھنٹہ دس منٹ پڑھیں گے اس میں پڑھنا ہوں اللہ میں ایک گھنٹہ میں خل کرتا ہوں ابھی مرسیاں پڑھا جا رہا تھا مردی سے پہلے شاہزہ دہر ایک بڑھ کے حال کی بڑا مبکی مرسیاں تھا میں بھی رو رہا تھا سبھی رو رہا تھے ایک جوان بیٹا رسول کی تصویر بہت خوبصورت بہت حسین اطاعت گزار کیا حسین کا دفتر قربانی یہی پر ختم ہو گیا جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے تو حسین اب رخصت آخر کے لیے مختلف خیموں میں جانے لگے اس خیمے میں بھی تشریف لائے جہاں حضرت رباب تشریف فرما تھی زینب ساتھ ساتھ ہیں شہزادی آئیں ربابی خیمے میں رباب نے کہا مولا 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 آپ رخصت ہونے کے لیے جا رہے ہیں ہم بے والی وارس ہو جائیں جاننے سے پہلے میری ایک گزارش ہے وہ سن لیے کہا کیا کہا اپنے اس بچے کو دیکھیں اچھا ہے مہینے کہا یہ ماں کہنے میں نے پڑھا ہوں دیکھئے کتنا خوبصورت ہے یہ اے علی اکبر چھوٹا بھائی خوبصورت نہ ہوگا کتنا خوبصورت ہے یہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے مگر مولا یہ اپنے ہاتھ پاؤں کھینچ رہا ہے اس کا دم نکل ہے پیاز کے شدت سے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے میرے مولا اگر ہو سکے تو اس کو لے جائیے شاید کوئی ترس کھا کر پانے پھلا جائے امام نے کہا چھا لاؤں میں آخری مرتبہ کو بغیر دیکھیں میں نہیں پڑھتا امام نے کہا چھا لاؤں اس بچے کو دے دو میں لے کر جاتا ہوں تحاریخ بتاتی ہے کہ جیسے امام نے اجازت دی کہ بچے کو لے کر آؤں ویسے ہی ماں بچے کو لے کر کہیں گوشے میں چلی گئی بھائی میں پڑھا ہے چلی گئی دو منٹ کے بعد آئیں بچے کو لے کر تو امام نے دیکھا کہ بچے کے بالوں میں کنگھی کی رہی ہے آنکھوں میں سرما لگاوا ہے کہ یہ کیا کیا کہا میرا بچہ بہت پیارا ہے لیکن میں چاہتے ہوں اسے کچھ اور خوبصورت بنا دوں کہ کسی کو تو اس پر ترس آ جائے ماں نے ان حسطوں تمنہوں کے ساتھ اپنے چھ مہینے کے بچے کو آراستہ کیا اور سوارا حسین کربلا کے میدان میں لے کر آئے بھائی جلدی جلدی مجھے دوسری لگا جاننا ہے دوسرا واقعہ پڑنا ہے سوالیں آپ کیا جواب میں ایک سنسناتہ وطیر آیا میں نے دیکھئے عربی عدد میں ڈاکٹر کی ہے اس لیے میں کچھ تھوڑا سزار زیادہ جانتا ہوں عربی کلچر میں تین قسم کے تیر ہوتے تھے اے روز ہوتے تھے ایک ہوتا تھا ایک بھالکہ جس سے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس سے بڑے جانور ہوتے تھے ان کا دو بھالکے تیروں سے شکار جو بڑے جانور ہوتے تھے ان کا شکار تین بھالکے تیر سے کیا تھا حرمولہ نے اس بچے کی طرف تیر پھیکا ہے وہ تین بھالکہ تیر تھے چھ مہینے کا بچہ کہاں تین بھالکہ تیر کہاں یہ تیر بچے گلے پر پڑا بچہ امام کے ہاتھوں پر اُلٹ گئے امام نے کبھی زمین کو دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا بس میں جلدے لیا گیا بڑھنو لے کر آئے اس بچے کو اب آگے دامن میں چھپائے ہوئے اگر ماں کو آواز دی لے رباب اپنے بچے کو لے جا ماں یہ سوچ کر آئی کہ میرا بچہ پانی پی کر آگیا کہاں ہے میرا بچہ ماں نے کہاں یہ ہے تیرہ بچہ امام نے اب آگے دامن ہٹ آیا ماں کی نظر خون میں دوبی ہوئے لاش پر پڑے تیس اب سمجھنے والی باتیں ہیں کچھ نہیں ایک سسکی گی آہ بس سنیئے سنیئے آپ بھی مولا کے چاہنے والے ہیں بے شک چاہنے والے ہیں مگر دیکھئے معرفت 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 امام نے کہا رباب تم نے اپنا بچے کے لاش دیکھی کہاں دیکھ لی ہے دیکھ لی ہے مولا دیکھ لی ہے کہ یہ بتاؤ میں کون ہوں ارے خدا کے لیے سمجھئے ایک ماں سے جس کے چھے مہینے کی بچے کی ڈاک دودھ میں کون اور ڈوبی موجود ہیں امام پوچھیں میں کون ہوں کہنا چاہتاں میرے وارث ہیں میرے شوہر ہیں کہا نہیں معرفت اس بی بھی کی کہا مولا آپ امام وقت ہیں واللہ میں نے پڑھا یہی کہا آپ امام وقت ہیں کہا امام کی اطاعت واجب ہوتی کہ نہیں کہا واجب اطاعت کہا تو میں تم سے کہتا ہوں اس بچے کو اپنی گود میں لے لوں اطاعت اطاعت لائیے لائیے بچے کو چھے مہینے کے بچے کو پیانا پیانا بچہ خوبصورت بچہ خون میں ڈوبی ہیوی لاش ماں نے اپنے سینے سے لگا لیے امام نے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ امام دھیلی دھیلے آگے آگے مولا پیچھے پیچھے ماں بچے کی لاش سینے سے لگائے ہوئے خیمے کے پرس پر آئے آنے گیے ماں نے کیوں پڑا میں بھی مسئلہ بتاتا ہوں امام نے ایک گڑھا بسرورت قبر کھودا اگر میری آباد دیمیاں سننے تو بتائیں ہیدرباد کی کسی ماں نے کسی ماں نے اپنے بچے کی قبر کھودتے ہوئے دیکھی ہے ماں نہیں دیکھ سکتی بھائی مگر یہاں بچے کی قبر کھود رہی تھی ماں دیکھ رہی تھی قبر کھود گئی امام نے کہا باپ میرے بچے کو دے دے ماں نے باپ ہی گود میں دیا باپ نے اس جلتی بھی بھوبل میں جبنی بھی قبر کھود اس میں اپنے بچے کو رکھا دیکھیں ہیدرباد کے بڑے احسانات ہیں بڑی خدمتیں ہیں میرے والدے مرہوم جب شامعہ قریبہ کی مجلس پڑتے تھے اور یہاں تک آتے تھے آپ لوگوں میں جنہیں سنوں کو یاد ہوگا تو حضرت ترابیار جنگ بہادر مرہوم کا یہ شیر ضرور پڑتے تھے میں ہردرباد نے مجلس پڑتے تھے اس لیے میں یہاں تک آپ کو میں اس کے لائے بھی آگے جاتا ہوں جب بچے کی لاش قبر میں رکھ دی کون سے اپنے بچے کو دیکھنے ہوئے پیانا بچہ خوبصورت بچہ ترابیار جنگ بہادر اسی مندر کی مندر کرشی کرتے ہیں کہ قبر میں اسغر کو رکھ کر روکے فرماتے تھے شاہ قبر میں اسغر کو رکھ کر روکے فرماتے تھے شاہ یہ تو آغوشے لہد میں اور پیارا ہو گیا بس میں مجبوراں یہاں تک لائے تھا مسائل کو کہ مرہوم جس نے بیئے اتنا زبدست بہنیاں شیر کہاں اس کا ذکر ہو جائے ہو اس کی سرزمین کو بس اب آئے در خیمہ پر ہر ایک شرخصت ہوئے بی بیوں شرخصت ہوئے سکینہ شرخصت ہوئے اگر سنی حضرات بیٹھے ہیں ورنہ ہندووں کو میری مجلس کا ٹکڑا سنا دیجئے ہندو کو سنا دیجئے کرسٹنس کو سنا دیجئے گھوڑے پر آ کر بیٹھے ازاداروں ازاداروں گھوڑا دو چار قدم چلا امام نے لگام روکی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع آنسو بہنا شروع بہن آ کر بھائی کیوں رو رہے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہیں کیا پیاس کی تکلیف ہے کہاں نہیں کہاں زخموں کی عذیت ہے کہاں نہیں علی اکبر یاد آ گیا نہیں عباس یاد آ گیا نہیں سب کہاں نہیں پھر کیوں رو رہا ہے میرا بھائی اے بھائی یقین کیجئے آپ سنا دیجئے خدا ہے یہ دنیا میں انسانیت کا اس سے بہتر اگر کوئی میرے کر رہے تو مجھے دکھا دے جائے سنا دیا جب ذہنہ نے کہاں پھر کیوں رو رہے ہیں امام نے اشارہ کیا اپنے قاتلوں کی طرف رشکر کی طرف جنہوں نے علی اکبر کو قتل کیا جنہوں نے عباس کو شہید کیا جنہوں نے قاسم کی لاش پامال کی کہاں بہن 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 میں ان کے مقدر پر ہو رہا ہوں میں ان کے مقدر پر ہو رہا ہوں میں ان کو سمجھاتے سمجھاتے آجیز آ گیا لیکن یہ میری بات نہیں مان رہی ہے اے زینب تو فاطمہ کی بیٹی ہے میں فاطمہ کا جایا ہوں اب بھی اگر یہ صدق دل سے توبہ کریں تو اب بھی میں ان کو معاف کرنے پتہ ہی آؤ میں ان کو جہنم سے نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں نکل رہے ہیں بس اس کے بعد امام ایزا نے کربلا میں تشریف لائے اور وہ جہاد کیا کہ لوگ علی کا جہاد بھول گئے ہیں امام جس گھوڑے پر سوار تھے وہ رسول اللہ کی سواری گھوڑا ربار سمجھدار تھا آخرے وقت ہے امام کا اور وہ گھوڑا ایک بلندی پر لیے کھڑا باہے امام کو امام نے کہا میرے افادار فرس میرے افادار فرس تو مجھے ایک بلندی پر لیے کھڑا ہے میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہی ہوں لیکن اس بلندی پر اگر میرا سر کٹے گا میری بہن دیکھ لے گی اس لئے مجھے کسی نشیب میں لے چل تاکہ میری بہن کی نظر نہ پڑنا پڑا گھوڑا امام کو ایک نشیب میں لے کر آیا اور وہیں وہ قیامت تو کبرا بپا ہوئی کہ سرحسین سجدے کے عالم میں کھٹا گیا بس اب میری زمان چپ علماء تشریف فرمائے اب میں زیارت ناحیہ کے جستہ جستہ جونوں کی کا ترجمہ کر رہا ہوں جہاں بہت لمبی ہے جستہ جستہ جونوں چند منٹے بات ختم ہو جائی امام فرماتے ہیں کہ میرا جد کربلا کے زمین پر آرام کر رہا تھا بے ہوش تھے جسم زخموں سے چور چور تھا سینے سے علماء فرمائے میں غلط نہیں کر رہا ہوں امام کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا خون کا فوارہ ابل نہ آتا بے ایک از گھوڑا کھڑا وہ یہ مندر دیکھ رہا تھا اب گھوڑا کیا سورتا تھا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا آگے بڑھا اس نے امام کے ابلتے ہوئے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا جیسے حسین نے علی ازدر کے چہرے سے اپنے چہرے کو رنگین کیا تھا خون سے امام کے خون سے پہ چہرے کو گنگین کیا اور دوہتا ہوا زینب کے خیمے کے طرف چلا سیدھا زینب کے خیمے پہ خدا کی قسم اور کسی خیمے پہ نہیں گیا زینب کے خیمے پہ چانستہ تک گیا ادھر خیمے کے اندر زینب حسین کی یتیم اب یتیم ہو چکی ہے بچی اس کو گود میں لیے ورس سمجھا رہی تھی بیٹی بیٹی تیرا بابا آ جائے گا امام فرماتے ہیں کہ خیمے کے در پہ پہنچ کے زینب کے فساح الفرس ایک مرتبہ جانبوں نے چیخ ہماری زینب نے حسین گھوڑے کے آواز پہ چانستہ لے کہا سکینہ جا دیکھ شاید تیرا بابا آ گیا تیرے بابا کی سواری کے گھوڑا اس کی آواز آ رہی ہے بچی لڑکھارتے ہوئے قدموں سے تین دن کی بھوکی پیاسی بچی لڑکھارتے ہوئے قدموں سے جتنا تیز سلطکتی چلی آ کر خیمے کا پردہ اٹھایا گھوڑے پر نظر پڑی چیخ ہماری بیم باک پی بابا نہیں آئے خالی گھوڑا آیا ہے میرا بابا موجود نہیں زینب بھی آئی بیویاں نکل آئی آ کر چاروں طرف سے گھوڑے کو گھیڑ لیا بس مجلد ختم ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد زینب نے سکینہ کی طرف روک کیا دیکھا اس بچی پر سکتے کا عالم تاری ہے سکتے کا منظر وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی جان ختم ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ سے آنسوں نکلنا بند ہو جاتے ہیں سمجھ گئی اب زینب چاہتی ہے کہ یہ بچی رو لے رو لے رو لے سکتے کی حالت سے باہر ہے سکینہ سکینہ رو لے تمہارا بابا شہید ہو گیا سکینہ رو لے تیرے بابا کا سر کٹ گیا سکینہ سکینہ رو لے رو لے دیکھ فتح کے باجے بچ رہے ہیں یہ تیرے بابا کا سر کٹ ہے اس لیے باجے بچ رہے ہیں سکینہ نہیں روتی تھوڑے ایک بات ربائیت آتی کہ تھوڑے ایک بات سکینہ نے کہا پھوپی میرا بازو چھوڑ دیجئے پھوپی نے پوچھا کیوں کہا پھوپی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا کی سواری سے باتیں کروں دس مجلس ختم زینب نے سکینہ کا بازو چھوڑا سکینہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھوڑے کے پاس آئی آ کر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی باہیں ڈالنے کے بعد کہا میرے بابا کے وفادار فرس میں تجھ سے یہ پوچھنے آئی ہوں اتنا مجھے بتا دے کہ میرے بابا کو شہادت سے پہلے کسی نے پانی بھی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا بس یہ سننا تھا کہ اوزان ورن میں زمین پر سر پٹک پٹک کر کے جاہا موسیقا وسیعلم لڈین، ای منک لبیان قلقی کردی اللہ ہم اخفر للمومین ورمہ بلعہ بلعہ بسلمین ورمسلمات الاحیاء والمعبہ بغتور محبور ورحمتکل آخر مقلقی انک لاب لسای قدینا اللہ ہم اخفر للمومین ورمومینات ورمسلمین ورمسلمات مغروم کی روح کے لئے اور تمام مومنین و مومنات کے حصال سواب کے لئے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تراؤت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم